وزیر آزم کے پاس اس طرح کے کوئی سواب دیدی افتیار نہیں ہے ان کا وہ سمری بھیجتے ہیں پریزیڈنٹ کو کیونکہ میں اس آفیس میں جب تک صدر پاکستان اس کو نوٹیفائی نہیں کرتے جب تک میں یہ آفیس ہولڈ کر رہا وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو اہدے سے ہٹا دیا وزیر آزم شہواز شریف نے اپنے سواب دیدی اخیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں اہدے سے ہٹایا عمر سرپراز شیوہ کو فوری طور پر گورنر ہاؤس شوڑنے کی ہدایت مریم اورنگزیب نے گورنر پنجاب کو اہدے سے ہٹانے کی تصدیق کر دی گورنر کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کے ڈی نوٹیفائی کرتے تک اہدہ نہیں چھوڑوں گا وزیر آزم کسی بھی گورنر کو ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے حلق کے لیے اگر کوئی اس کو بلانا ہے آرٹیکل ہے ایک سو تیس سب سیکسن فائیو کے تا ہے تو میں اسی وقت یہ پروسیڈنگ سٹارٹ کروں گا جب تک یہ میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں کہ یہ کانسٹوشنلی جو ہے آئینی تقاضے اور آئی کورٹ کے اکامات کے مطابق الیکشن کنڈکٹ کیا گیا گورنر پنجاب کا نو مندخے وزیر آلہ حمزہ شہباز سے حلق نہ لینے کا پیسلہ عمر صرفراز شیما نے سپیکر پرویز الہی اور عثمان بزدار سے مشاورت کے بعد پیسلہ کیا بولے جب تک وزیر آلہ کے الیکشن سے متعلق بازے ہدایت نہیں آتی تب تک حلق برداری تقریف کی مزید پروسیڈنگز نہیں کر سکتا گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمر صرفراز شیما کا کہنا تھا یہ وزیر آلہ پنجاب کا سارا الیکشن متنازع ہو گیا ہے راکی نے پارلیمنٹ پر پولس کے ذریعے دھاوا بولا گیا گھنڈا گردی کر کے لوگوں کو حراسہ کیا گیا ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست مزاری کا بڑا اقدام سیکیٹری اسمبلی محمد خان بھٹی کو معتل کر دیا سیکیٹری کوارڈینیشن انائیت اللہ سپیشل سیکیٹری آمیر حبیب چیف سیکیورٹی آفیسر سردار اکبر ناسے بھی موت تلک کر دیا گئے تمام افسران کو شوک اور جاری کر کے جواب طلب کر دیا گیا سپیکر چواردی پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر دیا اجلاس اٹھائیس اپریل کے صبح ساڑھے گیارہ بجے طلب کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں ہنگام آرائی کا واقعہ ڈیپٹی سپیکر کی اراکین پر تشدد کرنے والوں کی نشان دہی کی ہدایت موبائل اور سی سی ٹی وی پوٹج سے سٹاف کی نشان دہی کی جائے گی پرائیوٹ ملازمین اسمبلی کا غیر متعلقہ سٹاف ایوان میں نہیں آ سکتا پی ٹی آئی نے قوم کو بد تہذیبی سکھائی پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا جمہوریت پر بدترین دھبا ہے لیگے ناہنما رانا مشہود احمد خان کی پریس کانفرنس بولے اسمبلی میں جو غیر قانونی کام میں ملوث رہا ہے اسے نہیں چھوڑیں گے قوم نے پی ٹی آئی اور کافلی کا اصل چہرہ دیکھ لیا انہیں پاکستان کی خوشحالی سے کوئی مطلب نہیں ہے تو شاک خانہ کے تہائے بھی نہیں بکشے گئے تحریک انصاف اور مسلم لی کاف کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس فیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے صدارت کی اجلاس میں سردار عثمان بزدار شفقت محمود راجہ بشارت حافظ عمار یاسر چودری زہیر الدین میاں شفی محمد نے شرکت کی میاں محمود رشید میاں اسلام اقبال پیر سید سعید الحسن شاہ اور دیگر بھی شریک ہوئے گورنر پنجاب عمر سرفراز شیما کی چودری پرویز الہی کی رہائش کا آمد عیادت کی چودری پرویز الہی نے گورنر کو اسمبلی میں پیش آنے والے واقعے سے آگاہ کیا جماعت اسلامی کا وفد بھی ملنے پہنچا لیاکت بلوج، فرید پراچا، راجہ بشارت، آمیر سلطان چیما اور دیگر نے بھلاکات کی راسی خلاہی، سابق وفاقی وزیر، اجاز شاہ، احمد عویس اور دیگر بھی موجود تھے نومندخی وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد دادا میاں شریف اور دیگر کی قبر پر فاتح خوانی کی حمزہ شہباز کی مریم نواز سے ملاقات مریم نواز نے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پر مبارک بات دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے ویجن کے مطابق صوبے کی عوام کی خدمت کروں گا عبدالسطار عیدی مرہوم کے اہلے گیا بلکیس عیدی کے اسالے سواب کے لئے کلخوانی عیدی زونر آفیسل لاہور میں فیصل جلال ضمیر احمد اور دیگر نے شرکت کی اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے بادشاہی مجھے میں افتاد ہنر تقریب میں تمام مسالق سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کسی تعداد میں شرکت کی تقریب کا مقصد بینل مذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا